اسلام علیکم دوستو میں ہوں غالب کمال اور ایک دوہ پھر آپ کے لیے ایک خوبصورت پروگرام لے کر یہاں پر ہم حاضر ہیں جس کا نام ہے لیٹس کنیکٹ جہاں پر ہم دیفرنٹ پرسنیلٹی سے کنیکٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں کو ان کی پرسنیلٹی کے دائرے کار سے تو یہاں پر ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق آئیٹی انڈسٹری سے بھی رہا ہے اس کے علاوہ ہی از ان انفلینسر اور وہ فاؤنڈر اور سی ای او ہیں سٹارٹ اپ فائیو تھاؤزن کے اسلام علیکم امجد بھیلار صاحب سب بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ ہمارے لیٹس کنیکٹ کے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے لطف آ رہا ہے امجد بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آپ فاؤنڈر سی ای او ہیں سٹارٹ اپ فائیو تھاؤزن کے یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گاریت صاحب تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے انوایٹ کیا ایم ریلی تینکفل کہ کنیکٹ کے اس پلیٹ فارم پر آپ لوگوں نے مجھے انوایٹ کیا تینکیو سو مچ لیکھیں فائیو تھاؤزن سٹارٹ اپس چوہے ایک انیسمنٹ کمپنی ہے آپ نے سٹارٹ اپس دیکھے ہوں گے وہ سٹارٹ اپس بنتے ہیں اس کے بعد ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینک کے پاس جاتے ہیں بینک ان کو بولتا ہے کہ آپ نے تو بھی کام سٹارٹ نہیں کیا ہم آپ کو فنڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ اپس کو فنڈ کرنے کے لیے آئیٹی اور انویشن کے اسٹارٹ اپس کو فنڈ کرنے کے لیے یہ کمپنی بنائی گئی ہے جس میں ہم مل کے پارٹنشپ بیسنس پر کام کرتے ہیں ایکسپرٹیز آپ کی انیسمنٹ ہم مل کے پارٹنشپ پر کام کرتے ہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ آئیٹی کے حوالے سے اور ای کامرس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ ایز ای فاؤنڈر این سی ای او آپ کی یہ کمپنی کس طرح سے فائدہ مند قرار ہم اس کو دے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم سب اکثر آپ نے سنتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں جاپس نہیں ہیں آئیٹی اور ای کامرس ایک واہر جیسی اندرسٹری ہے جو جاپس کریئیٹ کرتی ہے ہم لوگوں کا بھی موٹیو یہی تھا کہ ہم ایکو سسٹم بنائیں اسٹارٹ اپس بنائیں ہمارے ایک سٹارٹ اپ میں دس سے بارہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہمارے پورٹ فولیو میں گیارہ سٹارٹ اپس کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی سکسٹی سیونٹی لوگوں کی ٹیم ہم کیری کر رہے ہیں ابھی بینگلنگ سٹیج پہ ہیں تو دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کی ایکو سسٹم کریئٹ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ اکثر جب ڈالر کی یا فورن کرنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی آئیٹی کے سٹارٹ اپس ہی ہیں یہ آئیٹی کے لوگ ہیں ہی کومرس کے لوگ ہیں جو کہ ڈالر آپ کو ڈالر آپ کو ڈالریکٹ بات سے منگوا کے دیتے ہیں تو جتنا بھی آپ نے اپنا انپوٹ ڈالنے ہیں جتنی بھی آپ نے ان کو فیسلیٹیز کرنی ہے تو آپ ان کو کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں میں یہ پوچھا چاہوں گا کہ ایز پرسن جو کہ آئیٹی ورل کو بہت قریبی انداز سے جانتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ بیسکلی پروپٹی انفارمیشٹیف شو بھی ہے ہم پروپٹی کے حوالے سے بھی یہاں پر لوگوں کو انفارمیشنز دیتے ہیں تو آپ کی کمپنی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پروپٹی کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے یا ہمارے پیاروں کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی کمپنی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپٹی کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں دیکھیں اس کا جواب میں دو طریقے سے دینا چاہتا ہے سب سے پہلے کہ اگر ہم ڈالر کمائیں گے تو پروپٹی ہم آپ سے لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم جو کنیکٹ کا جو پلیٹ فارم ہے بیسکلی وہ ون ونڈو سولیشن ہے فرنش آفیس کا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم لوگ پلگ ان آفیس دے رہے ہیں نورمالی سٹارٹ اپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی کہ انیشیلی وہ سٹارٹ اپ کمپنی یا کوئی آفیس چھوٹا سا آفیس لے اس کو فرنش کرے اس کے بعد کام سٹارٹ کرے میں ریل اپریشیٹ کرتا ہوں کنیکٹ کے اس پلیٹ فارم پہ جنہوں نے فرنش آفیسز بنائے صرف آپ نے آکے کام سٹارٹ کرنا ہے اس کے علاوہ برک کام کے بعد جو انہیں فورٹ فلور پہ جو انیشیٹ لیا ہے سکس فلور پہ جس پہ ان کی کنیکٹ 2.2 بننے جا رہا ہے جس پہ ان کی جو انڈور گیمز ہیں جیمز ہیں پلس فوڈ کوٹ ہے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جس سے ہم سب کو ایز ایس سٹارٹ اپ کمیونٹی کو بھی اور آپ کی ریل ایسٹیٹ کمیونٹی کو بھی دونوں کو میچول فائدہ ہو سکتا ہے زبردست اچھا یہ مجھے بتائیے ابھی آپ نے اگر کنیکٹ کمیشل ہب کی بات کی تو یہ کنیکٹ کمیشل ہب جو ہے یہ آئی ٹی اور ای کامرس کے حوالے سے کامیاب ہونے کی زمانت بنا اور اس کو اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے آر جے گروپ اور اینڈ آئے گروپ لے کر آیا کنیکٹ ٹو پوائنٹ ہو جو آر جے مال کے سکس فلور پہ بنایا جا رہا ہے ٹوئنٹی فور سیبن فیسلیٹیز دی جائیں گی آپ کو ورکنگ آرز دی جائیں گی سٹینڈ بائی جنریٹر ہے سنٹریل ائر کنڈیشن ہے کورٹ کار پارکنگ بہت بڑی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے کنیکٹ کمیشل ہب اور کنیکٹ ٹو پوائنٹ ہو کس طرح سے آپ کی کمپنی کو فائدہ پہنچا سکے گا سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں میں کراچی میں آپ نے دیکھاؤ گا کہ پارکنگ کا بڑا ایشو ہے بہت بڑی پارکنگ لوگوں نے ریزرف کیوئے ہیں فرنش آفیسز یہ لوگ دے رہے ہیں آئی ٹی اور ایک کومرس کے سٹارٹس کو بڑے بڑے سٹارٹس ابھی بھی یہاں پہ کام کریں ہمیں بھی ایک بڑا ایک فلور چاہیے بڑا ایک فلور چاہیے جس پہ ہمارے سٹارٹس بیٹھ کے کام کریں ہوتا یہ کہ ہمارے ایکو سسٹم میں آپ کا کام ایک جگہ سے نہیں بن رہا ہوتا تو جب ہم سارے ایک فلور پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو برابر سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کو کام کرنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں چار گھنٹے بھی لگتے ہیں تو یہ جو کنیکٹ کا جو موڈل ہے ون مینڈو سولیشن والا اس سے نہ صرف ایک کومرس کو اسٹارٹس ایکو سسٹم کو بلکہ ریل اسٹیٹ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی بہت بڑا بینیفٹ ہوگا کہ ان کو رینٹل انکم اور آئی آئی کے ساتھ سے ان کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آج کا ٹائم چینجنگ ٹائم ہے اور لوگ زیادہ تر آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں ای کومرس کی طرف جا رہے ہیں گھر بیٹھے اپنا بزنس کو چلا رہے ہیں اور ایسے موقعوں پر جبکہ آئی ٹی کا بول والا ہے اے انڈ آئی گروپ آف کمپنیز آئی ٹی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے سیمینارز منقق کر رہا ہے اس کی پرابلمز پر بات کر رہا ہے ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے آن ٹویلفت آف فیبری اور اس سیمینار پہ بھی بات ہوگی کہ کیا پریشانیاں ہیں کیا دشواریاں ہیں جو آئی ٹی سیکٹر کو درپیش ہیں آپ ایسے فاؤنڈر اور ایسے کمپنی اونر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی دشواریاں ہیں آئی ٹی سیکٹر کو ای کومرس کے حوالے سے لوگوں کو آن دہ گورنمنٹ لیول جس پر بات کی جائے اور سیمینارز کیے جائیں جیسے اے 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 گروپ انیشیٹیو لینے جا رہا ہے جی بلکل جو بارہ تاریخ کو جو انیشیل لینے جا رہا ہے اس میں جو اسٹیٹ بنگ کی گورنر کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے اور انفلنسر کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں دیکھیں بلکل چیلنجز ہیں کیونکہ ہمارا بھی انفرسٹرکچر اپنے ڈیولپ نہیں ہے بلکل بینک نہ صرف ہمارے بوٹم لیول پہ لیکن کمرشل اور ایلیٹ لیول پہ بھی پرابلمز ہیں گورنمنٹ ابھی اتنی فلورش نہیں ہوئی کہ سٹرٹ اپس کو سپورٹ کریں بینکس اتنے ابھی کمفیڈیبل نہیں ہے کہ آپ کو فنڈ کریں ایکو سسٹم ابھی اتنا بنا نہیں ہے جتنا یورپین کنٹریز میں باقی سسٹم ہوتا ہے تو یہ اویرنس کے جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس ایکو سسٹم کو بنانے کے لیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آگے بہت ضروری ہے سر آپ کیا کہیں گے کہ لوگ جو آفیسز لے کر اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں لیکن ان کو بات تو تمام ایمنٹیز نہیں ہیں ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو ہونے چاہیے کیا آپ ان کو پفر کریں گے کہ وہ اپنے آفیسز کنیک کمرشل ہب میں حاصل کریں یا وہ کنیک ٹو پوائنٹ او سے رابطہ کر کے ہماری ایڈمین سے رابطہ کر کے ایک آفیس بک کر لیں کنیک ٹو پوائنٹ او میں جہاں پر ہم ان کو سمارٹ آفیسز دے رہے ہیں اور ایک چھت کے نیچے آئیٹی سیکٹر کے حوالے سے پورا کا پورا جو ایک امبریلہ ہے اس کے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے ایک بانڈڈ ٹیم کی طرح وہ آگے بڑھ سکیں گے کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل میں ہائلی ریکمینڈ کرتا ہوں اپنی جو سارٹ اپ کمیلیٹی ہے جو ہماری انفلننسر کمیلیٹی ہے cuisine پارسنلی وزٹ کیا ہے یہ فلوٹس کو وزٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو بیک اپ جنریٹر کا ٹینشن نہیں ہے فرنش آفیس فرنش کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے سیکرٹی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے کراچی میں سب سے بڑا جو ایشو ہے پاکنگ کا پاکنگ کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو فرنش آفیس ملیں گے جسٹ آئیں پلگ ان کریں اور اپنا کام سارٹ کریں نہ آپ کو ایسی لگانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو فرنیچر بائی کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو جنرلیٹر رکھنے کی ضرورت ہے صحیح ہے نہیں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ آئیں سب سے اچھی بات یہاں پہ جو میں نے ایکچول دیکھی یہ کہ یہ جو چیز دے رہے ہیں وہ ایک کلاس کی دے رہے ہیں اور جو رنٹ لے رہے ہیں وہ بی اور سی کلاس کے مطلب لے ہیں یعنی ہر بندے کی دوسرا سب سے زیادہ یہ اس ویسنٹی میں سنٹر آف دا سٹی ہے یہاں پہ میکسیم لوگ ریچ کر سکتے ہیں کہیں آپ کو دور نہیں جانا ہر جگہ سے میکسیم ٹوئی ٹوئی منٹ کی درائیو پر یہاں پر ہے تو میں سب کو بیلکم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور ایکسپلور کریں جب تک آپ خود میری ریکمیڈیشن ہے آپ آئیں خود دیکھیں اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں ایسی جگہ آپ کے گھر کے قریب آپ کے آفس کے قریب بنی ہوئی ہے اور آپ اس کو آویل نہیں کر رہے ہیں بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی بات کی تو ناظرین ہم ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کے سامنے آتے ہیں